اختلاف نہیں رکھتے آپ سے لیکن باہر عوام کا یہ کہنا ہے کہ ارشاد صاحب جو ہے یہ پاکستان تیرے کی انصاب میں شمولیت اختیار کر رہے لیکن اس کی پیٹی ایس کی خوش مبادات ریجیک کرنا چاہتے ہیں مبادات تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہارٹ سیڈ کے ساتھ میں ہور بافاسم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد خان ارشاد خان کا پرانا تعلق عوامی نشنل پارٹی سے تھا لیکن ابھی باویس تاریخ کو پاکستان تیرے کی انصاب میں سپیکر اسدکیسر کے ذریعے نگرانی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ارشاد صاحب ایک سال تک خاموش رہے اور ڈیسیجن نہیں لیا اب ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے تو ڈیسیجن لے لیا لیکن پارٹی میں ایسے حضرات لازمی موجود ہیں جو ارشاد صاحب کو ہٹانے کی کوشش میں لگے رہے ہیں ارشاد صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان ازرات کا نام آپ میڈیا کے سامنے لا سکتے ہیں جو آپ کے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہے تھے اور لگے رہے ہیں میں مشکور ہوں عرباب صاحب آپ کا بات یہ ہے کہ جو بھی بات میں کہتا ہوں وہ میں حقائق پر ممنی کہتا ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں ورکر سے لے کر لیڈر تک کسی نے یہ کوشش میرے خلاف کوئی سازش نہیں کیے اور تقریباً لوگ عوامی نیشنل پارٹی کے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اگر غلط بیانی نہ کروں میرے خلاف کوئی گروپ بندی کوئی بلکہ صحابی میں جو دو گروپ ہیں وہ دونوں گروپ دونوں گروپ آپ میری غیر موجودگی میں بھی پوچھیں میرے خلاف اللہ کا کرم ہے کوئی وہ ہاں آج کل جب میں کسی اور پارٹی میں تھا وہ ذرا جذبات میں آکے وہ دونوں گروپوں کے سربراہان جو ہے ایک پرانا صدر صاحب اور ایک پرانا جنرل سیکٹری صاحب وہ ولی باغ میں اور خاص کر باچہ خان مرکز میں وہ یہ کئی مرتبہ اور کئی پیٹنگز میں جلسوں میں کئی مرتبہی بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری جو ناراضگی اور جو اختلاف ہے میرے مطالق انہوں دونوں نے یہ تصدیق کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ اسی بندے کی وجہ سے ہمارا یہ بگڑا ہوا سسٹم یہ بگڑا ہوا تعلق اور یہ گروپ یہ تضاد یہ اسی بندے نے تین سال مسلسل جو ہے نا ہمیں ساتھ رکھا تو انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ مشکل میرا کام ہی ہے یہ میں الزام تراشیاں یہ چھو تنقید بڑا ہے تنقید یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ ڈالنا اچھا کوئی مثال اس کا فریکٹیکلی اور فیسیکلی مثال اس کا یہی ہے کہ میرے دونوں گروپ آج بھی اور کل بھی میرے خلاف کوئی اور نہ میں کسی کے خلاف ہوں دیکھو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آج تک میں نے پچھلے مطلبی کہ جو میری پارٹی تھی عوامی نیشنل پارٹی آج تک میں نے کسی پارٹی کے سربراہ کسی ورکر کسی کارکن کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کہی ہے یہ اس کا ایک زندہ مثال ہے اور پھر ری آئی میں بھی آکے انشاءاللہ جو میری کوشش ہوگی گروپ بندی یہ جو زیادہ جذبات جوش انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک سیاسی ویژن عمران خان کی ویژن عمران خان جس کاس کے لیے لڑ لیں ایک پیار والے اور ایک سمود ماحول میں انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کرتے لیتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جو دیکھو اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہے برکو رقیقت ہے اللہ تعالی برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ایک گھر میں بھی ایک سربراہ اگر جذبات یا جوش سے کام لے رہا ہے باپ صاحب تو وہ تسلسل اور اس گھر کا ماحول آگے جو ہے نا اس میں کنفیوجن پیدا ہوتی ہے کمپیگریٹڈ بن جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ آپ ٹینشن کرتے ہو ریلیز نہیں کرتے ہو لہٰذا ہر باشعور ہر باموذب اور اچھے معاشرے کے لیے ہماری کردار کا جو ہے نا لوگوں پر امپلیمنٹیشن یہ انتہائی ضروری ہے ہم نے ایک پیار والے ماحول میں آگے بڑھنے ہاں تنقید سو فیصد لیکن اسلا کے لیے ذاتی اختلاف کیونکہ ہمارا کوئی پرسنالیٹی کلیشس ہے نہیں ہمارا کسی کے ساتھ پرسنالی کوئی انڈویجویلی پرابلمز ہے نہیں ہم اس ملکی بقا کا جنگ لڑ رہے ہیں جس میں نیٹ کلین اور کلیریٹی کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھیں گے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوگا اچھا ہم تو اختلاف نہیں رکھتے آپ سے لیکن باہر عوام کا یہ کہنا ہے کہ ارشاد صاحب جو ہے یہ پاکستان تیرے کی انصاب میں شمولیت اختیار کر رہے لیکن اس کے پیچے اس کے کچھ مبادات ہے مبادات تو یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے مجھے بہت مفاد دیا مجھے ہر لحاظ سے مفاد دیا بھی پی ٹی آئی دے گی وہ عوامی نیشنل پارٹی بھی گواہے اور اب میرا تو ہر جگہ پہ یہ ہی ہوتا ہے اگر اصلاح ایک اچھی کاوش مفاد ہے تو دیفینٹلی لوگوں دیکھو میں تو دنیا میں سب سے گناہگار بندہ ہوں جو گناہگار ترین لوگ ہوتے ہیں ہم اسی میں شمار ہوتے ہیں بات سنو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں بخشا میں اگر دو لوگ یہ کہتے ہیں تو دو سو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا کم از کم کرپ نہیں ہے میرے متعلق میری سوچ یہ ہے میں تو ہر جگہ پہ اپنے دو چار روپے جو میری اوقات ہیں اپنے لگاؤں گا انشاءاللہ لگائے ہیں اور آئندہ بھی باہر کے لوگ جو بھی کہیں لوگ ہمارے بھائی ہیں لوگوں کا اختلاف ہزار مرتبہ ہمارا اختلاف کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اختلاف اگر ہے وہ نظریاتی ہے ہماری اگر تنقید ہے وہ اصلاح کی ہے ہماری اگر کوشش ہے ملکی بقا کی ہے ملکی خوشحالی کے لیے ہے ہمارا ذاتی اختلاف کسی کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا لوگوں کو کہنے دو لوگ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں اجیر شاہ صاحب ہم اپنے انٹرویوی کو وینڈ اپ کرتے ہیں لیکن آنے والے باویس تاریخ کو آپ کا جلسہ ہے تو عوام الناس کے لئے کیا پیغام ہے عوام الناس کے لئے میرا یہی ایک پیغام ہے کہ میرے پیارے اور حسین صحابی کے تمام صحابی کے اور جو صحابی سے باہر میرے دوستے سب کو میری یہی افیل التجار ریکویسٹ ہے کہ باعث تاریخ کو آپ لوگ اس شمولیتی جلسے میں آ جائیں ہمارے ساتھ اس محفل کو اس جلسے کو کامیاب کرے میں اپنی طرف سے اپنے پورے خاندان اور پورے گھاؤں کی طرف سے اور اپنی یونین کونسل کی طرف سے ہم تہہ دل سے مشکور ہوں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ میں ایک اخلاص والا بندہ ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور یہ ایک کامیاب جلسہ ہوگی ٹھیک ہے جلسے میں اپنا انٹرویو آئند کرتا ہوں بسی لا سوئچنے کوئی فگر بتا سکتے ایک لیمیٹڈ فگر جو آپ کے ساتھ ہی ہے اور آپ کے ساتھ اس جلسے میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں دیکھو میں جھوٹی بات کوئی نہیں کرتا ہوں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے بہت سارے لوگوں نے اور مجھے اپنے ایک دو گھر کے ایک دو بائی اور ایک بتیجہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے ہیں میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح مجھے کئی گھرانے خاندان انہیں خود اور دوسرے گاؤں سے ایک اس دن اسلام آباد کچھ لوگ آئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ جہاں بھی ہوں گے تو دیکھو جو نہیں آ رہے ان کا بھی میں نے ذکر کیا لہن کہ آپ نے ہی نہیں کیا میں بڑا کلیر بندہ ہوں اور میرے ساتھ کافی لوگ انشاءاللہ آ رہے ہیں وہ تو وقت بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بس جب میں آؤں گا نا انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ریزرڈ پاسٹر ہوگا انشاءاللہ ناظرین تو یہ تا ارشاد خان جو 22 فیبری کو پاکستان تیرے کی انصاف میں شمول اختیار کر رہے ہیں کمرمین سلمان خان اس کے کے ساتھ اپنے ہوسٹ اور باپاسم کو اجازت دیجئے اللہ نکمان